ایڈی دوارہ سونیا گاندھی کو تیسری بار طلب کیے جانے پر کانگریسیوں میں جم کر آکروش ہے کانگریس صدیقشہ سونیا گاندھی سے ایڈی کی لگتار پوشتاج سے کانگریسی نیتہ دیش بھر میں ستیاغرے کر رہے ہیں ایڈی کی کاروائی کے خلاف لخنوں میں کانگریسیوں نے کانگریس مکھالے میں غیرود پردشن کر موڈی سرکار پر حملہ بولا اس دوران کانگریس کا ورش نیتہ نصیب الدین صدیقی عرب ایمیل سی دیپک سنگ سمیت بڑی سنکھا میں کار کرتا موجود رہے ہم اس وقت موجود ہیں کانگریس کے پردش کے آرے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں نصیب الدین صدیقی ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر نیشنل ہیڈی کو لے کے سونیا گاندھی کو بار بار وہاں ایڈی آفیس بلایا جا رہا ہے اور چھے چھے گھنٹے بٹھا ہے ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے جس سے وہ پرتالیت بھی ہو رہی ہیں آئیے بات کرتے ہیں نصیب الدین صدیقی سے ان سے جانتے ہیں سر کیا پرکرانہ پورا کس طرح سے یہ جو چل آیا ہے پورا مسئلہ بار بار سونیا گاندھی کو بلایا جا رہا ہے پانچ پچھ گھنٹے چھے چھے گھنٹے ان کو جو ہے ان سے مطلب جاج کی جا رہی ہے ان سے پوچھتاش کی ہے دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ جانج کرنے کے کوئی اوچھیت نہیں ہے کیونکہ شکایت کرتا بھاجپا کے ورشتم نیتا شریف صبرمانیم سوامی نے جو شکایت کی تھی اس آدھار پر دیشتر حرلڈ کا معاملہ آگے بڑھا تھا دوہزار پندرہ میں شریف صبرمانیم سوامی جی نے آئی کورٹ میں اس شکایت کو آپس لے لیا جب شکایت کرتا بھاجپائی بڑے نیتا نے ہی اپنی شکایت کو آپس لے لیا تو آج جانج کرنے کا یا پوچھتاش کرنے کیا اوچھیت ہے آپ نے اس سے پہلے راحل گاندھی جی کو پانچ چھے دن بلائیا پندرہ پندرہ گھنٹے بیٹھا لے رہے چونیا گاندھی گمبھی روپ سے بیمار ہے ڈاکٹروں نے منہ کر دیا وہ جیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی ان کو بیٹھنے کے لیے منہ کیا گیا ہے اس کے بعد آج تیسری بار ایڈی کاریالے میں ڈلی میں ان کو پھر طلب کیا گیا اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بیمار ہیں اس لیے ہم اس کرت کا جو سمیدھان بیروڈ ہے ہم اس کا بیروڈ کرتے ہیں اور پردرشن کر رہے ہیں کرتے رہیں گے ستیاک رہے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے شاندپور دھنگ سے کیا ہے شاندپور دھنگ سے کریں گے سمیدھان کے تحت کیا ہے سمیدھان کے تحت ہم کریں گے سر سب سے ایک سوال یہ ہے کہ بار بار جو اس چیز کا آوہن کیا جا رہا ہے کہ پردرشن کا آوہن کیا جا رہا ہے تو وہی میرا ایک سوال ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی دکھت نہیں ہے اگر کوئی پریشانی نہیں ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی دوشی نہیں ہے تو جاچ ہوگی تو اپنے آپ چیزیں سامنے آ جائیں گی اس کے بعد میں کیا کہیں جب ہائی کورٹ نے کمپلینٹ واپس کر دی ہائی کورٹ نے تو ہائی کورٹ سے اوپر ہے کیا ایڈی کوئی ادھکار ہی نہیں ہے اب جانج کرنے کا جو ادھکار نہیں اس کے بعد کیا جائے اور اس سے کیا جائے جو کمپی روح سے بیمار ہے ادھارن کے لیے میں کمپی روح سے بیمار ہوں میں اٹھ نہیں سکتا ہوں اور اس کے بعد مجھے ایڈی کاریالیں بلا کر کے بیٹھا کہ چھے چھے گھنٹے جو ہے میرے جیون کے ساتھ کھلوار نہیں ہے یہ کھولا یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہماری چھے بھی دھومل کرنے کے لیے اور ہماری جیون کی یعنی ہماری نیتہ کی جیون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ نصیم الدین صدیقی کانگریس میڈیا چیئرمن جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایڈی کی جاش نہیں ہو رہی ہے بلکہ بار بار سونیا گاندی کو وہاں بلا کے پرطالت کیا جا رہا ہے وہ منٹلی اس وقت بیمار ہیں وہ مانسی گروپ سے ان کا طبیعت نہیں ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی ان کو ایڈی آفیس بلایا جا رہا ہے اور بار بار ان سے چھے چھے گھنٹے بلا کے ان سے جس طرح سے پوچھتاج کی جا رہی ہے یہ نندنی ہے اور اس کے بارے میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سپرامانیم سوامی کی جو کی ہائی کورٹ نے جو ریٹ دی ہے جو سپریم کورٹ نے ریٹ واپس کری ہے ان کی ریٹ واپس ہوئی تو سپریم کورٹ سے بڑھ کر تو باش پاسرکار یا ایڈی ایک کوئی نہیں ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب کس طرح سے پردیشن ہوتا ہے کس طرح سے یہ ایڈی کا جو پرکرنہ یہ ختم ہوتا ہے کیمرہ پرسن برلام کے ساتھ علی اخترزوی کے نیوز لکنو